بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ میڈم سپیکر صاحبہ میڈم سپیکر صاحبہ میڈم سپیکر صاحبہ میں نے دو اہم باتیں جو ہے یہاں پہ کرنی ہے کل جب یہاں پہ ایک عوام کیلئے اور پاکستان کیلئے پیکچ پیش کیا جارہا تھا تو کسی کا خیال تھا کہ ہماری طرح وہ کوئی بڈڑ بم عوام کے اوپر لگائیں گے لیکن عوامی مفاد کے چیز تھے اور اس کے اوپر ایک شور و گلاب نے سنا اس کے اوپر تو میں یہی کہوں گا کہ دلیل تھی نہ کوئی حوالہ پاس ان کے عجیب لوگ ہے بس اختلاف رکھتے ہیں سپیکر صاحبہ لیکن لیکن سب سے اہم سب سے سب سے اہم چیز کہ یہاں پہ اپوزیشن لیڈر میں منتخب وزیراعظم کی موجودگی میں جو الفاظ استعمال کیے میں ذرا آپ کی توجہ دینا چاہتا ہوں سپیکر صاحبہ پہلی بات پہلی بات سیلیکٹیڈ پرائم منسٹر کیا ہوتا ہے سیلیکٹیڈ پرائم منسٹر وہ ہوتا ہے جس طرح کے اس کو ہاتھ سے پکڑ کے وہاں پہ فائنانس منسٹر لگا دیا گیا اس کو سیلیکٹیڈ منسٹر کہتے ہیں آئی جے آئی بنا کے اس کو وزیراعظم بنا دیا گیا اس کو سیلیکٹیڈ وزیراعظم کہتے ہیں اور جناب سپیکر صاحبہ توڑی سی توڑی سی اگر شرم ہوتی تو جس شاس نے خود جسٹس قیوم کو فون کر کے کہا کہ فلا کو اتنی سزا دو فلا کو اندر کر دو فلا کو باہر کر دو فلا کو فارق کر دو وہ باتیں کرتا ہے یہاں پہ بیٹھ کے سپیکر صاحبہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی بات ختم یہاں پہ نہیں ہوتی مادل ٹاؤن کے ایف آئی آر کی بات ہوئی پچاس ہزار لوگ شڑکوں پہ نکلیتے یہاں پہ پینساٹھ دن کا درنہ دیا درنے کے بعد ایف آئی آر ریجسٹر ہوا جائیٹی کی رپورٹ سامنے آئی جائیٹی کی رپورٹ کے بعد رئی شہباز شریف اور رانہ سنولہ اس میں ملوث پائے گئے یہاں کے بات کرتے ہیں سپیکر صاحبہ یہاں پہ بار ختم نہیں ہوتی جنابی محترمہ سپیکر صاحبہ کل آپ نے کل آپ نے قطر کی وہ مناظر دیکھے کہ جب ان تخیف وزیراعظم گیا پوری دنیا اور پاکستانی یہ قطری خطے کے آتے ہیں ہمارا پرامنیچر وہاں پہ عوام سے بات کرتا ہے ان کے دور میں ان کے دور میں وہاں پہ روزانک ٹرمک کی دمکی آتی تھی کہ دو مور اور دو مور جب عمران خان آیا ٹرمک نے بھی کہا کہ ہماری مدد کرو پاکستان مدد کرے یہ عمران خان ہے لیکن سپیکر صاحبہ بات یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوتی بلاول نے کل بیان دیا بلاول تو حادثاتی طور پہ چیئرمین بن گیا یہ بات کرتا ہے عمران خان کی حادثاتی طور پہ چیئرمین بننے والا اور سپیکر صاحبہ سپیکر سپیکر صاحبہ بات سنا کرے ہمت ہمت کرے ہمت کرے سپیکر صاحبہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی کل مراد علی شاہ نے کیا کہا مراد علی شاہ نے کہا کہ پاکستان کو ٹوٹا ہوا دیکھ رہا ہوں وہ بے شرم تمہاری کرنشن پکڑی گئی تم پاکستان کی بات کرتے ہو سپیکر صاحبہ وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک بار خطا کر کے سوچتے رہنا فرشتے کچھ نہ لکے ہم صدرنے لگتے ہیں اور میرے وطن جو تیرے بازوں میں پلتے ہیں وہ لوگ کیوں تجھے پامال کرنے لگتے ہیں سپیکر صاحبہ سن کے حالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں ذرا مراد علی شاہ سے پیپر پارٹی سے وہاں کیا محبت ہے کیا اتفاق ہے گردن سے پکڑ کے پیشاور پہ اور لڑکانوں میں یا سیٹے کا عالم دیکھئے ذرا ان کی محبت دیکھئے ذرا ان کی محبت دیکھئے کس انداز سے کیچھ لیں یہ یہ اصل میں مطبقہ ہے مطبقہ ہے پاکستانی کون کے خلاف سن کے علاقے اوپر بات کروں گا آپ کو پتہ ہے کل مراد علی شاہ نے پاکستان کو تو دم کیا دی ذرا اس سے سوال کریں کہ 172 عرب آپ کے جو کیشن کا بجھٹا 4772 سکول وہاں پہ بند پڑے ہیں 44 پیس سکولوں میں پانی نہیں ملتا جناب اس پیکر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی پولیس کی بات کرتے ہیں آئی جی سن نے سپریم پورٹ کے اندر ریپورٹ جمع کی کہ 12000 سن کے پولیس کے ارکار خود جرائم میں ملویس ہیں خود مجھنے ہیں سپیکر سائیوہ چھوڑ 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 کی صدایے وہ بلن کر رہے ہیں جن کا لیڈر آج بیار جانا میں بیٹا ہوا ہے لوگ کوٹ لکپت جیل میں بیٹا ہوا ہے جیل کے اندر ہے جو ہم ثابت ہو گیا سپیکر سائیوہ ایک ہیش ہوئے ایک ہیش ہوئے کہ اگر پاکستان کے انڈسٹریز تباہ ہو گئے تھے پاکستان میں انویسمنٹ نہیں آ رہی تھی آج ہم انویسمنٹ کیلئے ایز اپ ڈوئنگ بزنس کیلئے یہاں پہ بل لے کے آتے ہیں ٹیکسس کے جھوٹ دیتے ہیں ان کو خوش ہونا چاہیے کہ جس ملک کو لوٹا تھا آپ نے اور جو آپ کا نعرہ تھا کہ ہر پل کاؤ ہر پل کاؤ ہر سرک کاؤ بے درک کاؤ اس کو آج اس کو آج ہم ٹھیک کر رہے ہیں سپیکر سائیوہ میں یہ بات کر دوں کمیٹ پر کے ساتھ کہ پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے انشاءاللہ ان کو تو اس کے سمجھ نہیں آ رہی وہ یہاں پہ زرداری صاحب ہمیں بتا رہا تھا کہ ذرا آپ کو میں سکھاتا ہوں وہ ذرا بلاول کو سکھاتا ہوں خوباہ کیلئے میں موافت کر دوں آپ سے ہم میری سکھتا یہاں پہ وہ سنیس پیکر صاحبہ وہ بات کر رہے ہیں حاجساتی طور پہ چیئرمن بن گئے سن کو لوٹا تر میں ایک سال کے اندر ایک سو پچھتر بچہ بھوک سے افلاس سے پانی کے فقدان سے بلک بلک کے اس عیوان سے سوال کر رہے کہ میں کس سے پوچھوں میں کس سے اپنے خون کا حساب لوں پندرہ سو پچھتر بچے تر کے اندر پسٹے چار سال میں فوت ہو گئے سپیکر صاحبہ ان کو مختصر سنجھانے دیں ان کو ذرا سمجھانے دیں کہ پاکستان آپ کی نظروں کے سامنے ترقی کرے گا روک سکتے ہو تو روک ہو ہاں ہر ہر بندہ ہر وہ بندہ ہر وہ بندہ جس نے پاکستان کو لوٹا ہے اس سے ایک ایک پیسہ واپس لیں گے روک سکتے ہو تو روک ہو پاکستان کا جو دائی کروں بچہ سکولوں سے بہر ہے سکولوں میں جائے گا پڑے گا روک سکتے ہو تو روک ہو اور جنہوں نے اور جنہوں نے مانر داؤن میں سامنے سے گولیاں چلائیں میرے پاکستانیوں کو شہید کیا ان کو بھی جنہوں نے مراد سکتے ہو روک سکتے ہو تو روک ہو مہدرمہ سپیکر صاحبہ اور جو ان کا پیسہ مائر پڑا ہوئے جو جائے ڈالے بنائیے جو میرے ملک کو لوٹا ہے مراد سکتے ہو مہدرمہ سکتے ہو میں آرام سے کر لیتا سنتے تھے نہیں ہے دھنباتی نے یہ ان میں کہ وہ بات سن سکے اس طرح ایتی جاک سے کیا ہوگا لوٹا ہے یہ سارے مڈیلیں آپ نے کرتے ہوگے مراد سکتے ہو مراد سکتے ہو سپیکر صاحبہ میں نے بس کنکلوٹ کریں آپ میں نے کنکلوٹ کریں اپنی بات دو منٹ میں بس دو منٹ میں مختصر بات کرنی تھی کنکلوٹ کریں لیکن اگر پول نہیں دیتے وہ ان کو پتا ہے کہ اگر میں بات کروں گا تو پاکستانی کون کی بات کروں گا وہ کہتے ہیں کہ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مانگے میں تو اب اس کا کی نہیں دیا سپیکر صاحبہ ماجل ٹاؤن کا سن کی تباہی کا پنجاب کی تباہی کا اور مراد علی شاہ کا جو بیان ہے کہ پاکستان کو چھوڑتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کی سیاست ختم ہوگی آپ لوگ جیلو کے اندر ڈالے جاؤ گے لیکن پاکستان لا الہ الا اللہ پہ بنا ہوا ہے اس کو کوئی نہیں جھو سکتا سپیکر صاحبہ غصی دیکھئے ذرا وہ کہتے ہیں میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داکھ چہروں کے میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داکھ چہروں کے جس سے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے سپیکر صاحبہ کمیٹمنٹ کرتے ہیں کمیٹمنٹ جو میں ہمیشہ اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں میں کمیٹمنٹ کرتا ہوں کہ جس طرح کی عمران خان کی قیادت میں آج امریکہ بھی پاکستان سے مدد پانگ رہا ہے جس طرح قطر میں یو اے ای میں سمجدیوں میں عمران خان کا استفاد بس آپ کنکلوٹ کریں آپ کو اور کنکلوٹ کرنے کے لئے ٹائم دے رہے ہیں کھولیں مائک جی کنکلوٹ کریں مائک کھولیں سپیکر صاحبہ سپیکر صاحبہ اسی طرح اگر کوئی کڑے ہو کے پاکستان کی بات کرتا ہے اوپر اللہ کے سونام ہے ہم نے یہاں پہ اللہ کو حاضر جان کے ہم یہ قوم سے وعدہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو بین الاقوانی سطح پہ ہم نے بہتر عمیت دیا اور یہاں پہ بیٹ بیٹا ہوا ہے وہ جب کل چیخ راتا پراملسٹ کی موجود گئے میں سنے بات سنو جب امریکہ چلا گیا جب جب امریکہ چلا گیا جب امریکہ چلا گیا او بھائی بات سنو بات سنو جب امریکہ چلا گیا اور سنو اور سنو جب امریکہ چلا گیا پاکستان کا مقتبہ لڑنی کے لئے امریکہ میں کیا کہتے ہیں یہ پاکستان میں دیشن کردھے پاکستان میں لشکی طیبہ ہے ہیلیکاپٹر میں بیٹھوں پاکستان کی اوپر حملہ کر دو اور پاکستان کی اوپر حملہ کر دو یہی وہ شخص تھا سن لے تا بات ہمت ہونی چاہیے سبیکر سائیوہ میں بھی اس پارلیمنٹ میں تھا جب بات کرتا تھا تو لوگوں کے آنکوں میں آنکھیں ڈا کے بات کرتا تھا پوزیشن میں بھی بیٹھے اس طرح باتا نہیں تھا باتیں کیوں ہیں سنے کل پیپر سپارٹی کی بیانات کل کل لون لیگ کی بیانات یہ سپا سپاکستان دوسپنی کی باتیں ہم اس کو بھی پیٹھا ماں معylہ موسیقی